دوستو روڈویز کی طرف سے بہت بڑی اپ ڈیٹ نگل کر آ رہی ہے دوستو جب بھی روڈویز یا پھر ریلویز کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ نگل کر آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کی وہ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے پروائیٹ کرا سکوں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کی ریلویز یا پھر روڈویز کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے تو وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو اس کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کا ٹھیک نیچے ایک لال لنگ کا سبسکرائب کا ویٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد بیل کا ایکون آئے گا آپ اس کو ضرور دوائیے جسے کی جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو ڈالیں گے تو اس کا نوڈیفیکشن آپ تک پہنچ جائے گا سب سے پہلے چلے دوستو جانتے ہیں اپ ڈیٹ کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے دوستو ایک اپ ڈیٹ لگائی گئی ہے روڈویز کی بارہ آزار بسوں کے سنچالن کی تیاریاں شروع اور اپ ڈیٹ نگلکاری اوتاپردیش کے لکھناؤ سے اوتاپردیش راجی سڑک پریوہن نگم لیمیٹیڈ نے لوگ ڈاؤن کے بعد بارہ آزار بسوں کے سنچالن کی تیاری شروع کر دی ہے بسوں کے سنچالن کو لے کا پریوہن نگم کے پروند ندیشک اس لیے پریوہن نگم نے بھی اپنی بارہ آزار بسوں کے سنچالن کی تیاری شروع کر دی ہے فیلال بسوں کے سنچالن کے لیے پریوہن نگم کے پروند ندیشک ڈاکٹر راج شیکن نے بڑے ادھکاریوں کی بیٹھک بلائی ہے انہوں نے بتایا کہ دس اپریل تک بسوں کے سنچالن کو لے کر فیصلہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ٹرین سنچالن شروع ہونے پر جو یاتری آئیں گے ان کے لیے بسوں کی سبیدہ ضروری ہے اس لیے ٹرین سنچالن کی تیاریخ سے بسوں کے سنچالن کے تیاری کو لے کر منتح شروع ہو گیا ہے مکہ پردان پروندک نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن 14 اپریل کو ختم ہو جائے گا اس لیے کورونا وائرس کے بڑھتے سکرمن کو دیکھتے ہوئے یاتریوں کی سبیدہ کے لیے بسوں کے سنچالن سنچالن سبی ضروری کاریوں کو دھراتل کو اتانے کا کاری شروع کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ ڈاؤن ختم ہونے پر دکتیں نہ ہو فیلال بسوں اور بسڈوں کو سینٹائز کرنے کا کاری پورا ہو گیا ہے تو دوستو بہت بڑی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اتا پردیش رویڈ ویز 10 اپریل تک ایک میٹنگ کرنے جا رہی ہے اس میں فیصلہ لیا جائے گا جیسے ہی ٹرین شروع کر دی جائیں گی اسی طریقوں رویڈ ویز بھی شروع کر دی جائیں گے میرے حساب سے یہ آتیوں کے لیے ایک بہت ہی سہولیت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کہاں سے کہاں تک سفر کرنے والے ہیں اور کس سے سفر کرنے والے ہیں ٹرین سے یا پھر رویڈ ویز سے نیچے کمنٹ باکس ماں کے ضرور لکھے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کی ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کے ڈک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا ویٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک سانی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال کے گافر ملکات ہوگی تینکیو